بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم وزیر اعظم عمران خان نے نیو یار ٹائمز کو انٹرویو دیتے ہوئے مودی کو کھری کھری سنا دیں مزید ڈسکس کرنے سے پہلے اس ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں وزیر اعظم عمران خان نے کہا کسی صورت اب مودی سے کوئی بات چیت نہیں ہوگی اور اب دنیا تیار رہے کہ اب یہ دونوں نیوکلئر پاور آمنے سامنے ہوئی ہیں تو کچھ بھی ہو سکتا ہے ہم نے جتنا کرنا تھا کر لیا جب بھی ہم نے مودی سے بات کرنے کی کوشش کی تو ہماری ہی پیٹ میں چھوڑا گھومپا گیا اور اس سے ہمیں ہی رسوا کیا گیا اور اب میں آخری دفعہ کہہ رہا ہوں کہ اب ہماری ان سے کوئی بات چیت نہیں ہوگی چاہے جو مرضی ہو جائے یہ بات عمران خان نے نیو یارٹ ٹائمز کے ذریعے پوری دنیا کو پہنچا دی ہے کیونکہ کشمیر میں اب جو خبریں آ رہی ہیں وہ اتنی دردناک ہیں کہ میڈیا پر اس کی کوئی تصویر نہیں آ رہی کشمیر کے اندر لوگوں کے گھروں میں گس کر ان کی جتنی جہدادوں کے پیپرز ہیں ان کو زبردستی اپنے نام کروایا جا رہا ہے کم از کم تین سے چار ہزار لوگوں کو گرفتار کر لیا گیا ہے اور وہاں پر سرعام ریپ کیا جا رہا ہے لڑکیوں کو ان کی عزتیں لوٹی جا رہی ہیں اور مکمل طور پر نسل کشی کی جا رہی ہے یعنی تاریخ میں کبھی بھی اتنا ظلم نہیں ہوا کشمیر کے اندر جو اس وقت چل رہا ہے اس لیے وزیر اعظم نے کہا کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو اس انتہائی تباہ کن صورتحال کے خدشے سے اگھا کر دیا ہے نئی دلی حکومت نازی جرمنی جیسی ہے خدشہ ہے کہ مقبوضہ کشمیر میں نسل کشی ہونے والی ہے اور اسی لاکھ کشمیریوں کی جانے خطرے میں ہیں کشیدگی بڑھنے کا خدشہ ہے اس لیے دنیا کو صورتحال سے خبردار رہنا چاہیے وزیر اعظم امران خان کا کہنا تھا کہ دو آٹمی طاقتیں آمنے سامنے ہیں کچھ بھی ہو سکتا ہے اقوام متحدہ کی امن فوج اور مبصرین مقبوضہ کشمیر بھیجے جائیں وزیر اعظم نے اپنی ٹویٹ میں کہا ہے آج مذہبی بنیادوں پر تشدد کا نشانہ بننے والوں کے پہلے عالمی دن کے موقع پر ہم دنیا کی توجہ بھارت کے ظلم و جبر میں گھرے لاکھوں کشمیریوں کی جانب مبزول کروانا چاہتے ہیں جن کے تمام بنیادی حقوق سلب کر کے ہر قسم کی ازادیوں سے محروم کیا جا چکا ہے وزیر اعظم نے یہ بھی کہا کہ آج جب دنیا مذہبی اقاعد کی بنیاد پر تشدد کا نشانہ بننے والوں سے اظہار جہتی کرنے جا رہی ہے اسے مقبوضہ کشمیر میں انقریب ہونے والے قتل عام کا رستہ روکنے کے لئے بھی متحرک ہونا چاہیے اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کریں شیئر کریں اور مزید اچھی اچھی ویڈیوز کے لئے چینل کو سبسکرائب کریں شکریہ